اسلام علیکم ویلکم ٹو کیاڈ ورکس آج کی ویڈیو میں ہم اس طرح کا 2D فلور پلین ڈیزائن کرنا سیکھیں کہ سکیچپ میں اس کو ہم فلور پلین بھی کہتے ہیں لے آؤٹ بھی کہتے ہیں یہ لے آؤٹ جو ہے میں نے آٹو کیاڈ میں بنا کر سکیچپ میں امپورٹ کی ہے لیکن اگر آپ کو آٹو کیاڈ چلانے نہیں آتا تو آپ سکیچپ میں بھی اس طرح کا فلور پلین بنا سکتے ہیں کیسے وہ میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں سو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھیں کہ اس پلاؤٹ کی ڈیمینشن کیا ہے اس پلاؤٹ کا سائز کیا ہے اس کے لئے میں ایک ڈیمینشن سٹول لیتا ہوں اور اس سائٹ سے تو یہ 46 by 20 فٹ کا پلاؤٹ سائز ہے یہاں پر ہم بھی ایک باؤنڈری والڈ را کر لیں گے 46 by 20 فٹ کی ریکٹینگل را کر لیتے ہیں ریکٹینگل میں پہلے ہم اس کی ویٹھ دیتے ہیں ویٹھ اس کی ہے 20 فٹ پہلے ہم 20 فٹ دیں گے کومہ اور پھر 46 فٹ انٹر تو یہ ہمارا پلاؤٹ رہا ہو گیا ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اس باؤنڈری کے اندر کرنا ہے اس پلاؤٹ کے اندر آپ اس فیس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یا پھر ہم بعد میں کر لیں گے اب اگلا سٹیپ ہے ہم نے اس کی جو باؤنڈری ہے وہ ڈراغ کرنی ہے جو اس کی آوٹر والز ہیں وہ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کی انر والز چار انچ کی ہیں آوٹر والز اس کی نو انچ کی ہیں اگر آپ کوئی اس طرح ایڈیا نہیں ہو رہا تو آپ ڈیمنشن سٹول کے مدد سے چیک کر سکتے ہیں سو یہ آوٹر والز اس کی نو انچ کی ہیں اور انر والز اس کی جو ہیں وہ چار انچ کی ہیں ہم بھی یہاں پر اپنی آوٹر والز پہلے ڈراغ کرتے ہیں اس کو آف سیٹ لیتے ہیں نو انچ کے آپ اس کو آف سیٹ لے لیں تو اس کی نو انچ کی آوٹر والز ڈراغ ہو جائیں گی یا آپ نے اگر ٹیپ میں یہ ٹول سے الگ الگ والز ڈراغ کرنی ہے میں کٹرول زیٹ کرتا ہوں ٹیپ میں یہ ٹول کی مدد سے بھی آپ سپریٹلی والز کو ڈراغ کر سکتے ہیں اس سائٹ سے ہےánt نو انچ لے لیں اس سائٹ سے نو انچ اور اس سائٹ سے نو انچ اب آپ یہ کام سمری آف سیٹ لے کر بھی کر سکتے ہیں اب یہ جو ہم نے گائیڈ لائنز ڈراغ کی ہیں ان پر ان پر رکٹینگلز ڈراغ کریں گے جو ہماری والز کا کام کریں گی ان سب بھی گائیڈ لائنز پر ہم رکٹینگلڈ رہ کر دیتے ہیں اگر آپ اوف سیٹ لیتے تو آپ کو الگ سے ایک ٹینگلز درہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی یہی فائدہ ہے اوف سیٹ کا ایکسیسیو لائنز کو آپ ساتھ ساتھ ہی ریز کرتے جائیں سو یہ ہماری دیواریں بن گئی ہیں نو انچ کی اب میں اس کو پل کرتا ہوں ہے سب ہی کی سب دیواریں پل ہو رہی ہیں لیکن ہم نے یہاں پر گیٹ کے جگہ چھوڑ دیں گے سب سے پہلے تو گیٹ کے جگہ چھوڑنے کے لیے پہلے ہم اس کی پیمائش کریں گے کہ یہ اس کی یہ دیوار کتنی ہے گیٹ کی لیندھ کتنی ہے گیٹ کی میرمنٹ کتنی ہے ہم ان کی ڈامینشنز لے لیتے ہیں اس سائٹ سے آپ اس پوائنٹ سے اس کی ڈامینشن چیک کریں اس کی میرمنٹ لیں تو یہ آٹھ فٹ چھینج ہے آٹھ فٹ چھینج کے ہم یہاں سے ٹیپ میرے ٹول لے لیتے ہیں اس پوائنٹ سے ساڑھے آٹھ فٹ کا اور یہاں پر لائن ڈراؤ کر دیں اب گیٹ کتنی ہے گیٹ کی لیندھ کتنی ہے اس کی بھی ڈامینشنز آپ لے لیں گیٹ ہے نو فٹ چار انچز کا اب اس پوائنٹ سے آپ نو فٹ چار انچز کی لائن لگا لیں نو فٹ چار انچ یہاں پر بھی لائن ڈراؤ کر دیں سو یہ ہمارا ایک فلور پلان ہے ہمارا پلوٹ سائز ہے جس کی ہم نے باؤنڈری کر دی ہے اگر آپ اس فیس کو ڈیلیٹ کر دیں نہیں کرنا چاہتے تو اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے میں اس کو اس فیس کو رہنے دوں گا تاکہ ہمیں آسانی سے آسانی ہو آف سیٹ لینے میں اور ایڈز کو ڈراؤ کرنے میں باؤنڈری ہم نے کر لیا اب اگلا سٹیپ اگلا سٹیپ ہم اس کو اس سائٹ سے شروع کرنے گا اس کو ہم پارٹس میں بنائیں گے پہلا پارٹ ہم یہ بنا لیتے ہیں یہ ہے بیڈروم ساٹھ اس کی وارڈروب ہے واش روم اٹیچ اور یہ اوپن ایریہ ہے پہلے ہم ڈریسنگ اور واش روم کا ایریہ بنائیں گے پہلے ہم اس کی اوپن ڈریسنگ اور واش روم کی ویٹس دیکھ لیتے ہیں کتنی ہیں اس کی آپ ڈیمنشنز لیں تو یہ چار فٹ اس کی ویٹس ہے واش روم کی اور ڈریسنگ کی ہم یہاں سے ساڑھے چار فٹ کی یہاں سے ٹیپ میں یہ ٹول لیں گے اور ساڑھے چار ٹھیک ہے اب یہاں سے اس کی والز ہیں چار انچ کی اس کی والز ہیں یہاں سے آپ والز بھی لیں اس کی چار انچ کی اس کی والز ہیں اس وارڈروب کی لیندھ کتنی ہے تقریباً نو فٹ اور ایک انچ ہے یہاں سے نو فٹ اور ایک انچ کی میں پھر ایک ٹیپ میں یہ ٹول لے لیتا ہوں نو فٹ ایک انچ اب اس وارڈروب کی وال چار انچ کی وال ہے یہاں سے میں چار انچ کی وال ڈرا کر لیتا ہوں اس سے آگے واش روم ہے واش روم کتنا رہ گئے پیچھے واش روم بھی نو فٹ ایک انچ ہے تقریباً اور یہاں سے ہمارے پاس بھی اتنا ہی ہے تو ہماری ڈرائنگ جہو پر فیکٹ کام کر رہی ہے اب اس سائٹ سے ہم نے واش روم کا دور کے جگہ چھوڑنی ہے اس کی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک فٹ آٹھ انچ ہے اس سائٹ سے ایک فٹ آٹھ انچ یہاں سے ہم لے لیں گے اور اس سائٹ سے ساڑھے چار انچ اتنا ہی ہوتا ہے ساڑھے چار انچ اب یہاں پر ہم ڈرا کر دیتے ہیں ریکٹینگلز جو ساری لائنز ہم نے ڈرا کی ہیں آپ نے ان پر ریکٹینگلز ڈرا کر دینے ہیں پہلے یہ پھر یہ اور یہ لائنز کو آپ ڈریز کر دیں گائیڈ لائنز کو اب اس کے بعد یہ یہاں پر ڈریزنگ کا ڈور کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ کتنی اس کی وٹ ہے چار فٹ یہاں اس کی جگہ چھوڑی ہوئی ہے پہلے ہم اس پوائنٹ سے اس کی ڈیمینشن دیکھیں گے چار فٹ آٹھ انچ اس سائٹ سے آپ ٹیپ میں یہ ٹول لیں چار فٹ آٹھ انچ اور پھر اس سائٹ سے چار فٹ لائنز لگا دیں یہاں پر اس کے بعد یہ وارڈروب کی ہم نے ڈراغ کرنی ہے وارڈروب شو کروانی ہے اس کے لئے آپ سمپلی یہاں سے ایک فٹ چینج یہاں سے اور تین فٹ آپ اس سائٹ سے لے لیں یہاں پر ہم نے وارڈروب شو کروانی ہے آپ وارڈروب یہاں پر شو کروانی ہے اس کے لئے آپ لائنز لگا دیں اس طرح سے سو یہ ہماری وارڈروب ہے یہاں پر ڈور کا جو آٹو کیٹ میں بلوگ یوز کیا ہوا ہے یہ بنے بنے بلوگز ہوتے ہیں ان پر ٹائم ویسٹ کرنے کی ضرورتیں گے کیونکہ جب ہم اس کی وارڈز کو پل کریں گے تھری ڈی میں اس کو لے کے آئیں گے تو ان ڈورز کا جو موڈلز ہیں یہ ہمارے کسی کام نہیں آنے والے اب یہاں پر یہ وینڈو کی جگہ چھوڑنی ہے وارڈرو میں اس میں ایک وینٹ کی جگہ چھوڑنی ہے وینٹ سٹینڈرڈ سائز جو ہے وہ دو بائے دو کا ہوتا ہے یہاں سے دو بائے دو اس کی جگہ چھوڑ لیتے ہیں ٹیپ میں یہ ٹول کے مدد سے آپ اس کا تقریباً ڈھائی فٹ اس سائٹ سے لے لیں یہاں سے دو فٹ اور لائنز ڈرا کر دیں سو ہمارا فرس ٹیپ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ہم نے بیڈ روم بنانا ہے بیڈ روم اس کی آپ ڈیمینشن سیٹ کر لیں کتنی اس کی ڈیمینشن ہیں دس فٹ آٹھ انچ دس فٹ آٹھ انچ پر آپ نے لائن لگانی ہے یہاں سے میں دوبارہ ٹیپ میں یہ ٹول لیتا ہوں دس فٹ اور آٹھ انچ اس کے بعد اس کی والز جو ہیں وہ چار انچ میں ہیں یہاں سے میں چار انچ کی ڈرا کر لوں گا اس کی ویڈھ اس کی ویڈھ ہم نے چیک کر لیں گے دس فٹ دس انچ یہاں سے دوبارہ ٹیپ میں یہ ٹول دس فٹ اور دس انچ اس کی والز پھر سے چار انچ کی ہیں یہاں سے پھر چار انچ لیتا ہوں چار انچ اب یہاں سے کچن اپن ایریا اور بیڈ روم ان کی ویڈھ سیم ہیں تو میں ساتھ یہ بھی بنا لیتا ہوں یہاں سے اپن ایریا میں کتنا چھوڑا ہوگا ہے ساڑھے تین فٹ کا ساڑھے تین فٹ کے میں یہاں سے ٹیپ میں یہ ٹول کے مدد سے لائنز درا کرتا ہوں تین فٹ چھ انچ اس کی والز چار انچ کی ہیں دوبارہ چار انچ اور بقیہ ہمارا کچن ہے کچن کو چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا کچن اتنا ہی بن ہے جتنا اس میں سات فٹ ہے یہاں سے تو میں یہاں سے چیک کر لیتا ہوں یہ سات فٹ یہ سات فٹ ہی ہے تو یہاں سے ان کی آپ نے یہ ونڈوز بنانی ہے یہاں سے یہ بیڈروم کی ونڈو ہے وہاں سے کچن کے ساتھ اوپن ایریا ونڈوز اٹیچ ہے یہاں سے میں ساتھ ہی ونڈوز بنا لیتا ہوں پھر ہم ایک ہی ساتھ ریکٹینگلز پر ڈراغ کریں گے یہاں سے میں ساڑھے چار انچ اس کا ایک جگہ چھوڑتا ہوں اور یہاں سے بھی ساڑھے چار انچ چھوڑتا ہوں یہ سینٹر میں ہماری ونڈو بن جائے گی اور کچن کی ونڈو کچن کی ونڈو آپ یہاں سے ایک فٹ سوڑ دیں اور ساڑھے تین فٹ کی آپ ونڈو بنا لیں یہ ونڈو ہے کچن کی ٹھیک ہے اب ہم ریکٹینگلز دراغ کرتے ہیں پہلے ہم نے بیڈروم کے ریکٹینگل دراغ کر دیں یہاں سے اس طرح اور یہ اور یہ ریکٹینگل ہے ایک اب یہاں سے یہ اوپن ایریہ ہے اور یہ اوپن ایریہ کی ونڈو ہے یہ اس کی بیڈروم کی ونڈو اٹھایا چاہے یہ کچن ہے ایکسیسیو لائنس کو آپ ایریہ کرتے جائیں ونڈو جن میں شو کروا جاتے ہیں ایک ایک لائنس آپ ان میں لگا دیں اس پر ونڈو شو ہو جائے گی یہ کچن کی ونڈو ہے اب نیکس ٹیپ کچن کی ہم نے یہاں پر شلف شو کروا نہیں ہے تو یہاں سے شلف شو کروا لیتے ہیں ٹیپ میں یہ ٹول لیں اس کی سٹینڈرڈ جو ویٹس ہے وہ دو فٹ ہوتی ہے دو دو فٹ پر آپ یہاں سے دونوں سائٹ سا لائن لگا لیں تو یہ کچن ہے کچن کی شلف شو ہو جائے گی اب یہاں سے ڈور ڈور ہم نے یہاں سے چھوڑنا ہے ڈور یہاں سے دیکھ لیتے ہیں بیڈروم کا کتنے اور کچن کا بیڈروم کا ڈور ہے ساڑھے تین فٹ کچن کا ڈور ہے تین فٹ کچن کا ڈور یہاں سے چھوڑ لیتے ہیں تین فٹ یہاں سے چھار یا چھینج کیا آپ نے ڈور کی جگہ چھوڑنا ہے اور اس کے بعد تین فٹ یہ کچن کا ڈور آگیا ہے اور اس سائٹ سے بیڈروم کا ڈور چھار چھار یا چھے اور تین فٹ چھ انچس بیڈروم کا ڈور تھا یہاں سے بیڈروم کا ڈور ہم نے بنا لیا ہے ان کو اب ریز کرنا ہے سہتا ہے یہ ریز کر دیں یا پھر ان کا کوئی ایشو نہیں ہے ایک لائن پر ریز کر دیتے ہیں اس سے ڈور مینشن ہو جائے گا یہ ڈور کی جگہ ہے اب یہاں تک ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کے بعد ٹی وی لاؤنج کے جگہ چھوڑ دیں اس کی ڈیمینشن کتنی ہیں نو فٹ نو فٹ اس کی جگہ چھوڑ دیں گے ٹیپ میں یہ ٹول اگین نو فٹ والز اس کی چار انچ کی ہیں یہاں سے چار انچ دوبارہ لے لیتے ہیں چار انچ یہ آگئے اس کے بعد یہ ڈرائنگ روم کی بھی جگہ ہے ڈرائنگ روم کی ڈیمینشن کتنی ہیں بارہ فٹ آپ نے اندر والی سائٹ سے ہمیشہ ڈیمینشن دیکھنی ہیں بارہ بائی ساڑھے آٹھ بارہ بائی ساڑھے آٹھ پہلے ہم بارہ فٹ اس سائٹ سے لیں گے بارہ فٹ اور ساڑھے آٹھ یہاں سے بنا لیں گے چار چار انچ کی اس بہاں پر والز ہیں چار چار انچ کی یہاں پر بنا لیں گے اب یہاں سے آپ ریکٹینگلز ڈرا کر دیں اب یہاں سے آپ نے دروازے کیلئے جگہ بنانے گے چار چار یا چھ انچ دروازہ اس کا ہے ساڑھے ٹین پھر کا ہم دروازہ بنائیں گے تو یہ یہاں پر دور کی جگہ ہے ٹھیک ہے ایک لائن کو پھر ریز کر دیں اب اگلا سٹیپ ہے یہ ہم نے مین اینٹرنس کی ڈور کی جگہ چھوڑ دیں ہیں وہ کتنی ہیں یہاں سے پانچ انچ یہاں سے ہم چار انچ چھوڑ دیں گے اس کو یہاں سے آپ لائن لگا لیں چار چار یا چھ اور چار اور یہ اس کی ڈیمینشن دیکھتے ہیں ساڑھے پانچ فٹ کی مین ڈور ہے یہاں سے اس کو ہم پہلے ایک لائن لگا لیتے ہیں یہاں سے اور یہاں سے اب یہاں سے ہم چار چار یا چھ یہاں سے اس کو لائن لگائیں گے ایرےز ایرےز اب یہاں سے ڈور کی جگہ چیک کرتے ہیں تو یہ تقریباً ساڑھے پانچ فٹ کام آ جائے ڈور ہے سو یہ ڈراؤ ہو گیا اب یہاں سے ڈرائنگ روم کو ہم نے ایک باہر سے بھی انٹرنس دینی ہے ایک ڈور اس کا باہر والی سائٹ سے بھی لگا رہا ہے تین فٹ کا باہر والی سائٹ سے ڈور لگا دیتے ہیں اور تین فٹ تین فٹ اس کے بعد یہاں پر ایک سٹیپ بنایا ہوا ہے سٹیپ ہم جب اپنی 3 ڈی موڈل بنائیں گے اس کو 3 ڈی میں کنورڈ کریں گے وہاں پر ہم اس کا سٹیپ بنا لیں گے یا اپنے یہاں پر بنانے تو یہاں پر بھی بنا سکتے ہیں نو انچ کا نو انچ کا آپ یہاں پر سٹیپ بنا لیں سمپل اب یہ سٹیرز بنانی ہے سٹیرز کی ہم یہاں پر مائچ دیکھ لیتے ہیں پہلے ڈیمینشن ڈول کے ساتھ دس انچ اس کا سٹیپ کی بیٹھتا ہے اور سارے تین فٹ اس کی جو ہے وہ لیند ہے یہاں سے ٹیپ میں یہ ٹول سارے تین فٹ اس سائٹ سے اس کی دیمینشن دیکھ لیتے ہیں کتنی سارے تین ہیں سارے تین فٹ اس سائٹ سے اب دس انچ کے سٹیپ اس سائٹ سے بھی دس انچ کے سٹیپ چار اور یہ سارے تین فٹ جگہ ہے اپروکسی میٹلی اب یہاں پر ہم ریکٹینگلز درہ کر دیں گے سمپل ریکٹینگلز بنا دیں سارے سٹیپس پر آپ نے ریکٹینگلز بنا دینے ہیں اب ایکسیسیو لائنز کو آپ پی ریز کر دیں سو یہ ہماری سٹیئرز ڈراؤ ہو گئی ہیں یہ ہماری سٹیئرز ہیں سو یہ ہمارا جو ہے وہ سیم تو سیم فلور پلین تیار ہو گئے اگر آپ نے ان فیسز کو ڈیلیٹ کرنا تو آپ ڈیلیٹ کر دیں سو یہ ہمارا فلور پلین تیار ہو گئے اگر آپ کو آرٹوگائٹ یوز کرنا نہیں آتا تو آپ سکیچپ میں بھی اس طریقے سے اپنا فلور پلین کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو میں ہم اسی فلور پلین کو 3 ڈی میں کنورڈ کریں گے یہاں سے اپنی والز کو بنائیں گے اور اس کو ایک مکمل ہاؤس موڈل جو ہم اس سے اسی فلور پلین سے تیار کریں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ ویڈیو کو ضرور لائک کریں چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں ہم ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں تل دین سٹے ٹونڈ